موسیقی ایک بڑا پاورفل سیکٹری آف سٹیٹس سی جمہور دیش منطری کہنے ہیں نکسن ایڈمیسٹریشن انہیں کیا سی کہ بھی امریکہ دا کوئی نا پکا دوست ہے نا پکا دشمن ہے ساڑھے لی پکے ساڑھے ہتنے سو ظاہر ہے کہ اے جڑا زملہ ہے اس لارڈ نے کیا جا ہنڈری کسنجر نے کیا ہے اے سارے جڑے وپاری برتی ویسٹ ہے جنہاں دے وچ نورت امریکہ بھی شامل ہے اے انہاں دی نیتی ہے انہاں نے ظاہر کیتا ہے کہ پائی ساڑھی دوستی کرادہ والی دوستی ہے ناڑ کرادہ دوستی کوڑا کوڑی پائے کہ پائی اسی تن جتے ساڑھے ہیں تو ساڑھے کوئی دوست نہیں پکا کوئی دشمن ہے اور اسی دیکھتے ہیں ابھی جے امریکہ دے حوالے ناڑ جہاں ایون یورپ دے حوالے ناڑ دیکھو تو ایک نیا تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ میں ویتنام انہاں نے اپنا ساٹھ ہزار شو جر مروایا ہے انہاں دا ملین ماریا ہے دو ویتنام آڈے کار دتے آج ویتنام ہم امریکہ دے جڑے جڑے ویتن تھرٹی یرز بڑا بڑی دیش بانگیا ہے رہا در ہون چیندے خلاف اس سے ویتناہ ملوبرتے آجا رہے کیوں بعد ہیں ناڑ جہاں آجے کلی ایم بیس کی ہیں ساٹھ سال بعد باڑ تو بعد جڑے او جندے کھلے نے جنگار لگیا ہے سی سب کچھ باند شوگر دیم پورٹ باند کنے ہیں نوں فڈ پڑ کے جڑے او ایتھے اسائلم دلتی کہ منا دی انٹرفیرنس کنی جے ہون یار بن گے کیونکہ ہونے ہتھ قومن نے جا کوئی بھی چیز سوٹ کر دی ہے نا سو اسے طرح ہی دیکھ دیں جڑی اے ساری کہانی میں انہی دنبی چوڑی اس لیے سنائی بھی الٹی میٹلی سادہ ہتھ تا ساؤتھ ایشیا ہے چھ قومی ہتھ دینال جڑیا ہویا جا ہوتھے کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں نے کی ہے ہونے سیکنڈ ورلڈ وار تو بعد جنہوں سیت جنگ پنجابی چکہ دیں انگریز چکولڈ وار جی ایک پاسے سوویت یونین سی ایک پاسے امریکہ سی اے دو بلوک بن گئے انہا دی پھر یہ جڑی ساری سیت جنگ سی ادھے چھے پروکسی وارز انہوں نے رڑی ہیں اوہ کوریا ہوئے ویتنام ہوئے کیمبوڈیا ہوئے ساؤتھ امریکہ اوہ پا میں کیوبا دے حوالے نڈا سی گال کیتی ہے ایل سیل ورڈو اور نکارا گوا سارے پاسے اوہ اپنے آنو گریلیاں نو کھڑے کردن دے سی اے اپنی فوج جہاں انڈریکٹ فائٹ کر دے سی جی اس دور دے بچ انڈیا جڑا ہے وہ پوری طرح سوویت یونین دی کچھ بڑے ہوئے سی اور پاکستان جڑا امریکہ دی گوڑے بیٹھا ہوئے سی ہون انہوں نے پورا اور ادھے تھلے ہی جدو پینٹ دی ڈڈاڈائی ہوئی کتر دی ہوئی جدو اسی پیٹن ٹینک کا دی گال کر دیں جو پیٹن ٹینک امریکہ دے بڑے ہوئے سی اور انڈیا دے کو جے میگ جہاز نے جاں انہوں نے ساری جنہیں ملٹری مشینری ہے وہ سوویت یونین دی جی انیس سو بنوے تک پہنچ دے ہیں کیونکہ جدو افغانستان تے سوویت یونین نے حملہ کیتا ہے انہوں نے دے دیش ہڑا پرے ہے تے اندرہ گاندی صاحب تو بڑی سپورٹر سی سوویت یونین دی کہ جی کیتا ہے ہون پاکستان جی افغان ساڑے بڑے دوست نے اسی انہوں نے ساب نو پتے کہ بھٹ اسی دا ساڑے دیش دے ہوتے انہیں ظلم آکے کیتے ملین انہوں نے ساڑے بندے مارے تو تونہ دے ناڑ کھڑے سی اور باربرا کروسٹ جڑی نیو یورک ٹائمز دی بیورو چیف بھی رہی دلی چونہیں کتاب لکھی ہے انڈیا انہوں نے ٹونٹی فرس سینچری جی وہ جنہیں کیا بھی ایک سٹیج سی کہ جڑی سوویت یونین دی خفیہ جنسی کے جی بھی ہے انہوں نے جنہیں میڈلیس دیشان دے آپریشن سی انہوں نے ہیڈکوارٹر دلی دے بچ سی انہوں نے آپریٹ کردے سی اور میں نے کوئی شک نہیں ہویا کہ وہ ایمرجنسی لاندہ فیصلہ ہوئے پاہ میں صدار چھنکر ایدہ نہ لیا جاندہ ہے پر کیجی بھی دائی ماسٹر مائنڈ سی کیونکہ اندرا گاندی بلکل انہوں نے جڑی ہے وہ اوربٹ چگئی ہوئی سی جی اسے طرح ایون دربار صاحب تے حملہ پاہ میں مارگرٹ تھےچر نو بھی انوالو کیتا ہے انہوں نے ہور بھی کیتا ہوئے گئے لیکن سب تو پہلا اس نو ویلکم کرنے والا جڑا کم نسٹاندہ خبار سی پراودہ او سی ماسکو جو چھابتا سی ہون اے سارا میں ویروائے اور اسی طرح پاکستان نو ہمیشہ امریکہ نے ڈیفینڈ کیتا ہے کیسے ابھی طرح جڑا ہون کمیں جڑا سما جائے جڑی نا دی نیتی ہے کہ نو پرمانیٹ فرینڈز اور فوز اونلی پرمانیٹ انٹریس ہو چینج ہو رہے ہیں بنویج سوویت یونین پندرہ ہسیانج ٹوٹ گیا ہے نبویاں تک اور پھر پارت جڑا ہے وہ ہڑی ہڑی امریکہ والا کھس کرنا شروع ہو گیا مرمون سنگھ دے ویڑا ایکنومکل ریفارمز ہے نا تھلے دھو جے تیجے ہون جڑا ہے امریکہ دا پورا جڑا ہے جو میں ہوندھا ہے جیکٹ پاکے ادھے سرکس دے پر کھڑا کیتا ہوندھا ہے امریکی جیکٹ پاکے پر چین والا دیکھتے ہیں پھر ادھر دیکھتے ہیں جی تے ہوندھا سوویت یونین چو جڑا روس رہ گیا ہوندھا رشیہ نے دیکھیا کہ پھائیے کال تک تے ساڈینار جین مرنے دی ساں سے ادھر جا بڑے ہو تے رشیہ نے بھی کڑے کٹنے ہو بھی نا مانگ وہ پاری نے انہیں پاکستان والا حد فد آ دتا اور جڑی مہین خبر دی شروعات ہے ہوئی ہے کہ پاکستان نے ہوندھا اگلے دن اس جولائی مہینے چی پاکستان دے پرائیم منسٹر نواز شریف جڑے نے او شنگائی کوپریشن کنٹریز دا کوئی باڈی ہے او دی میٹنگ لئی ماسکوچ آ رہے ہیں اور اتھے ماسکوچ دو بلین ڈالر دی ڈیل پاکستان اور روس نے سائن کرنی ہے اور اے جڑی دو بلین ڈالر دی ڈیل ہے اے ایک پائپ لائن یارہ سو کلومیٹر کراچی تو لاہور تک جی وہ رشیہ بچائے گا گیس تھا آئے گی کتر دی پر جڑی این ایس جی گیس ہے او دی سپلائی لئی اے دو بلین ڈالر دا کانٹریکٹ سائن ہو رہے ہیں حالا اس تو پہلا ہی پاکستان نے چین دن آر تین بلین ڈالر دا کانٹریکٹ سائن کیتے ہیں گوادر پورٹ پائپ لائن اور ٹرمینل بنانے دے لئی انہیں اے بڑی جڑی ہے ریمارکیابل ڈیویلپمنٹ ہے کہ بھی ہون جے انڈیا ہے ادھر چکے اور پاکستان دی فارن جیڑی پالسی ہو دی سکسس ہے کہ انہیں ایک کوئی ویڈے چائنہ دن آر او تا جمعہ کہنے ہیں کہ ہماری دوستی پہاڑوں سے انچی سمندر سے گہری ادھر تو ہو ہے کہ چائنہ جیڑا ہے او کنے بلین جیڑا ہے ادھر تے انویسٹ کر رہا ہے کنے سو بلین او ساری جیڑی او کورا کرم روڈ ہے انہوں ڈیویلپ کرنے دے لئی اور وہ پار لئی ادھر رشیہ دن آر بھی کھول رہے ادھر ہون امریکہ افغانستان جو پسیہ ہو ہے پاہ میں وہ فوج اتھو کڑ رہے ہیں لیکن الٹی میٹلی امریکہ نو بھی پتا ہے بھی افغانستان جو بھی ہونا ہو پاکستان نے ڈیسائیڈ کرنے ہیں جی سو ایک بڑی یونیک گار لے کہ بھی ایک پاس سے رشیہ نے ادھر اپنا چکا آکیت ہے اور دوسری خبر جیڑی دن آر ہور امپورٹنس دی بان جاندی ہے کہ بھی میں ہلا اپنے پروگرام سے ذکر کیتا سی جی کہ پنجاب چا کالیاں نے یوگا نہیں کیتا ہے پر حقیقت جڑی باچ میں نو ساڑے کچھ درشکہ نے بھی درسیاں نہیں جی چندگاڑ چندو ماجرے نے لیڈ کیتا سی انہیں بھی لتا ہیں چکی ہیں سی بھی اتھے سیوا سنگھ سیکھ ہوا سی کوئی بھی جونئر پلئیر پہ جے آپ وڈے نہیں گئے جڑے بادل پہ وہ پتر نے پر میں نوے لگ دا ہے بھی اک پاس سے جتھے نرندر موڈی جڑا اپنا چھوٹ یو این لیول تے بھی بیچن نو تیا جڑا بیچن کامیاب رہا ہے بین کی مون نو بھی نار بٹھا رہا ہے بڑی ٹکے آڑی ماہی نہیں تھے ٹائمز کی ہر تے سوشما سب راج نے تے رشیاں نے ہونے اک پاس سے دا ہے وپارک میسے ہی دتا ہے دوجہ باسے ہونا نہیں ہے کہ بھی تاڑا یوگا بھی با رشیا چھو اور ایک خبر ہی ہے رشیاں کریکس ڈاؤنون یوگا کلاسیز ٹو چیک اوکولٹیزم اوکولٹیزم ہندہ ہے جو میں اسی تانترک پوت پریتاں دے نا پوت پریتاں دے بھی بار گڑھو اور اے خبر ہی مین ہے اور اے مین ایجنسی دی خبر ہے کہ بھی اونا نہیں جڑی ہے سینٹرل رشن سٹی چھ آہ کلوز آن دا ہیلز آف انڈیا لیڈنگ ورلڈ وائی انٹرنیشن یوگا طور پر نزی چھو اور دی چ Animal Observer دے پیس چک پیغلا بھی حیرت اسڈیا بھی بند کرو یوگا کلاسیز programme ڈاکڈاون آٹو سٹوڈیوز ہولڈنگ کلاسیز فر ہٹھیوگا ایس سیٹ آف آسناز اور پوسترز انوالونگ ڈیپ بریدنگ ان ٹف فیزیکل ایکسائز وچ ایس پر ہندو میتھولوجی وچ ایک ٹرس پریکٹس بائی لارڈ شیوہ ان رشیہنز انہوں پتہا ہے کالیاں انہوں نہیں سمجھاندی انہوں نے پتہا ہے اب یہ ہٹھیوگا ہے ایدھی شروعات شیوہ جی تو ہوئی زارہ ہندو پریکٹیز انہوں نے کہا ہاں کالڈ میتھالوجی آؤٹ اور ادھے تھلے انہوں نے کہا ہے کہ بھی یہ سارا دی جڑا سیکنڈ ویروا ہے اس خبر دے حوالے ناری ہے اندہ فرسٹ میجر کریکڈون ابراڈ دہ آتھارٹیز اندہ سینٹل رشن سیٹی آف نیزو نرویٹسکوک یہ انہوں نے شیردانہ ہاں نو آسٹا ٹو ہٹھ یوگا سٹوڈیوز اورو اور انگارہ تو سٹاپ ہولڈنگ یوگا کلاسز اندہ مینسپل فسیلٹیز آف تا سیٹی ایس پر دہ رشن میڈیا ریپورٹ سے شیردانہ آوی ہے یاد کرنا ہی آکھ ہے دو جڑے شیر نے بند کرو ہٹ یوگا کلاسز کومرسیڈ بزنس ڈیلی ریپورٹ دہت نیزنے ویرٹسکوک آفیشلز ہیو بارڈ یوز آف مینسپل بیلدنگ فر یوگا کلاسز اور ہیوڈ آرڈر کی تا بھی بند کرو یہ پورا کوئی مینسپل لیمٹ تسی نہیں کر سکتے جی دہ ماسکو ٹائمز ریپورٹڈ دہت نیزنے ویرٹسکوک آفیشلز آرڈر has been issued to prevent the spread of new religious cults and movements کلٹ ہے یہ ساڑے رشنیز انہوں خراب کرے گا انہوں بند کرو جی دہ آتھارٹیز ایوالسو ایشوڈ ایلیٹر تو دہ ہیڈز آف دپارٹمنٹس فر فیزیکل کلچر اور ایڈوکیشن سٹیٹنگ دہ ہاتھ یوگا واز انیکسٹکیبلی لنکڈ تو ریجیز پیکٹسز ایڈ ہیڈ ایڈ اوکلٹ کریکٹر انہیں گیا جی یہ جڑا ہاتھ یوگا ہے یہ ریجیز کلٹ ہے اور یہ اوکلٹ تانترک جیا کام ہے اور انہوں بند کرو جی سو رشیہ نے دونوں فرنٹس تو ایدھروں دو بلین ڈالر دی پائپ لائن ڈیل ادھروں یوگا دے ہوتے پابندی تے چائنہ نے ناڑ انڈین میڈیا چیئے آیا کہ چائنہ دے ایک سب مہرین پندو بھی جیڑی ہے اور کراچی پورٹ تے پہنچی ہوئی ہے اور ادھر جی انڈینز دا ری ایکشن دیکھو کہ پہلا تو ہویا کہ جی وہ پہنچ گئی پھر نیوی آڈن کہنے جی سانو نہیں پر وہاں سی بھی ملٹیبل کنٹریز جان دے ہیں دو جی تیجے جان دے ہیں اور ناڑی چائنہ نے کل لی اتھے پندو بھی نہیں پہنچائی جیڑی خبر ہے چائنیز سامرین ڈاکنگ ایٹ پاک انہ دے انڈین نیوی دی خبر ہے اور ساؤس چائنہ سی دے حوالے نار جڑا کہ انڈین ہوتا ہے ہی ہے انڈیا جا کے لا تڑ آ رہے ہیں دوسرے پاس سے دی خبر ہے کہ پرسیپشن آف انڈین اوشن ایز انڈیاز بیک یارڈ ٹربل سم انہ نے کہا بھی یہ جڑا پارت کہنے ہیں نا انڈین اوشن انڈین اوشن اے اسی نیماندے بھی انڈین اوشن ہے کہ انہ دا بیک یارڈ ہے بیک یارڈ نہیں ہے اور یہ بھی ایوان ٹربلیون دی خبر ہے چائنہ ریکگنائزز انڈیا سپیشل رول ان سٹیبلائزنگ دا سٹیٹیجک انڈیا نوشن ریجن بڑھتا پرسیپشن دہت ایٹیز انڈیا بیک یارڈ می ریزلٹ ان کلیشز چائنیز ملیٹری افیشلز انڈ ایکسپرٹ اے ہونو نا دے ملیٹری ایکسپرٹس نے کہا اے میں نا کہی جو کہ انڈیا نوشن ساڈا بیک یارڈ ہے چگڑا ہوئے گا ہی تھے کلیش ہون گے انہیں اے جا کے دو جے پینڈ روڑا پونا چاہوں دے ساوٹھ چائنے سیچ انہ نے ساوٹھ چائنے سیتا ہونہ دے ہی ہے وہ انڈیا نوشن جا گئے چین نے جے کہن دے توڑا بیک یارڈ نہیں ہے گئے سینئر کیپٹن زاو جی اسوشیٹ پروفیسر آف انسٹیٹوٹ آف سٹریٹیجی ان چائنے نیشنل دیفنس یونیورسٹی سیڈ دیورین گے ریئر کینڈ انٹریکشن ویڈا ریزیڈنٹ انڈیا جنلیس یہ انڈا ویسٹنگ انڈیا میڈیا دیلیگیشن پارتی پتھرکار گیا ہونے جی ہم بڑی پاور بن گیا انہیں گیا جی پاور پور کوئی نہیں یہ ایتھے بہتا نا کہو کہ یہ ساڑا بیک یارڈ یہ چگڑا ہوئے گئے اور جنلیسٹ نو یہ گل کہی انہیں کیا کہ 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 انہیں چائنیز نیوی انڈیا نوشن جبھی آگئی سامرین ہونے دی کراچی جا کے رکھیے رشیہ نے پاکستان دن آر اپنا کھول لیا بزنس ڈیلز ہوئی ہونے اس سارے چون سکھ اینگل کی اور میں اپنی اس ہفتے دی لکھا دے وچھ بھی لکھا ہے میں کہا ویسے اپنے لوگ کام بارے تو میں ہمیشہ ہی جو ساڑا بن گیا ہے تو یہ اپرامتہ والی سٹیٹمنٹ ہے پر یہ سچی ہے کہ we don't miss an opportunity to miss an opportunity کہ اسی موقع گوون دا کوئی موقع حد ہو نہیں جان دوں اور یہ جڑی development ہے انہوں تسی سکھ اینگل تو دیکھو کہ سکھ جڑے نے انٹرنیشنل بارڈر تے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان اور انڈیا دے وچھاڑے پاکستان جنہوں انڈیا نے روڑا پایا ہویا اسی جنہوں نے پیچھ لے رہا دیا کارلو فیلڈ سٹیٹ اور فلانا ختم ہو گیا اکانومی ختم ہو گیا دوجہ ادھے نال چائنہ بھی ڈیل کر رہا ہے ادھے نال رشیہ بھی ڈیل کر رہا ہے ادھے نال امریکہ بھی ڈیل کر رہا ہے یہ جڑی development ہے جے ہون انڈیا نے ٹوٹلی امریکہ دے کچھ وڑنا ہے سو ظاہر ہے کہ سکھ قوم جڑی اسی انٹرنیشنل بارڈر تے دو نام رکان دے وچ بیٹھے ہیں ساڑی ایک امپورٹنس ہوروی ود دی ہے کیونکہ اسی بفر رہنے ہی ہیں اسی نہاں تا انڈیا پاکستان دی کدھے صلاح ہونی ہے تو آزار سال دی ہسٹری ہے کہ تو صلاح ہو جائے گی تو ادھے چھ اسی سیانیاں قوم جا سیانے جڑے ملک ہوندے نے وہ دیکھ دے نے کہ کس چینج دے وچ انہاں نے اپنا آپ کے میں ویچڑیں دوسرے ہیں نوں ویچڑ دا مطلب نہیں کہ وہ اپنے آپ نوں سیل کرن کہ اپنی آئی ڈی اے نوں خالستان دا کانسیپٹ اسی کہ میں ویچڑیں کہ کیوں ہیں ایمپورٹنٹ ہے کہ ایک پاس سے یہ پاکستان انہاں ایمپورٹنٹ ہو گیا ہے روس چین اور امریکہ دے لئی تے پارت جڑ ہے وہ آلیڈی جا رہا ہے فاشزم دے تھلے ہندو توہ دے تھلے اور پورا انٹالرنٹ ہو رہے ہیں تے پھر پچھمی طاقتہ ہیں جو اتھے چرچٹ آئے جاندے جہاں اتھے حیسائی جڑیاں ننس نہیں ہونا ناڑ ماس رے پھندے اتنی ہے ابھی امریکہ دیاں ویلیوز جہاں ایون رشیا دیاں کور ویلیوز تھا کرسچن ویلیوز نے یورپ تا سارا کرسچن کانٹیننٹ ہے سو اس حالت دے وچ نہ تا پاردے حیسائیہ نے کھلونا ہے ہندو توہیہ دے خلاف نہ جڑے ایک سو ساٹھ ملین مسلمان اتھے بیٹھے نے کشمیریانو چھاڑی او لڑاک کے نے او لڑنگے بھی لڑوی رہے نے باقی دجڑے سارے نے او بھیل پوڑی کھائیں گے یا او لگے ہوئے نے کہ بھی او کیوں کہنے ہوندے نے بریانی او بریانی کھانتے لگے ہوئے نے سو انہ نے بھی او بھی ڈرائے ہوئے نے جو پہلا ہی او گربت دے مارے ہوئے نے تے کھلونا ہے سکھا نہیں ہے سو جے اسیں اپنے اس فیکٹر نوں اس حد تک لے جانے ہیں اپنی امپورٹنس جتاں دے تے کوئی خالصتان دور نہیں ہے ایک ڈال داس رہی ہے کہ آج اس خطے دے ساریاں ہی سوپر پاورز جڑی ہیں کیونکہ چائنہ امرجنگ سوپر پاور ہے سوویت یونین سی روس تے روپ جریہ امرج ہو رہی ہے کہ میں انہوں نے کریمیاں دے قبضہ کیتا ہے کہ میں یکرین نوں اکھاں دکھائی ہیں کہ رشیہ ہونے پاکستان دے نار جڑے لوی ڈوی ہو گیا ہے پھر تا کیا کہنے جی ملکو ڈاور صاحب اس سنالہ نے بریک ویورز ویچاراندہ سلسلہ اثران چلدہ رہے گا مل دیاں چھوٹے بریک تو پات